ایک آدمی رائے بہت غریب رہا ہے لیکن داڑھی رکھایا رہا ہے کرتا پیجاما ٹوپی پہنت رہا ہے مولانا ملوی کی طرح رہتا تھا تھا غریب تو ایک دن چوراہے پہیں ہم مزدوروں کے لیند میں کھڑا تھا کہ کوئی ہم بھی مزدوری کے لئے کوئی لے جائے گا مزدوری کریں گے اتفاق سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ کے لڑکے سوچن کی جائے کوئی حافظ عالم بلائے لے ہمرے اببہ کے قبر پر قرآن پڑھیں تو ہمرے اببہ بخش دیئے جائے تو دنیا مولوی مولانا ڈھونڈے جاتے ہیں مدرسہ میں ہی ہیں اور بادشاہ کے لڑکے گئے چوراہا اور وہاں وہ داڑھی رکھائے ٹورپی گورتہ لگائے تھاڑ رہا ہے تو گئے بادشاہ کے لڑکے سلام کہیں کہیں ہافظ جی ہمرے اببہ انتقال کہیں کہیں قبر پر قرآن پڑھیں کہے قرآن پڑھ دے ہو کہیں ہاں ہاں ہوئی جی اب کوئی کہا ہافظ جی کہیں تو خوش ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ہوئی جی ہے کہیں کہیں کہاں دے ہو کہیں کہ کھانا دے ہو کپڑا دے ہو 600 روپیا مہینہ دے ہو تو حسین مجوری بہت کم چلتا رہا ہے 600 روپیا زیادہ تو کہیں ہاں چلو ٹھیک ہے اور پڑھے لکھے راہے نہیں بھی جا رہا لے گئے گا بادشاہ کے لڑکا قرآن دے ہو اس قبر پر بیٹھائے دے ہو لیکن جاہل تھا لیکن اللہ سے ڈرتا تھا قرآن کھولا اور کہا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یہی کہا ہے خوف خدا سے ادھر روزی روٹی کا مسئلہ کہ نہیں بیٹھیں گے بتا دیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا اور ادھر خدا کا ڈر بھی کہا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے دس پندرہ دن گزرے دھیرے دھیرے خبر گھرے پہنچی کہ ہم رہے ہاں بڑھ گو تو ہمیں نوکری پائے گے قرآن پڑھے گئے تو مجھل کا سوچیس کی پڑھے لکھے رہے نہیں تھے کہ قرآن پڑھے نوکری کیسے پائے گا سوچیس کچھ نہیں داڑھی اور ٹوپیو کورتا پائی جامک وہ جیسے وہ سب پھائیون کے داڑھی رہے وہ مجھل کو ٹوپیو پی لگا پہنچ گا پہنچ گا چورہ ہے پر کھڑا پاسہ کے لڑکے سوچیں کہ اگر ایک حافظ یور مل جائی تھی تو ایک سریحانے پڑھا دیکھ پائیت آنے پڑھا تو ہمارے اببہ جلدی بکشی بھی ہے جی تو دوسرے حافظ کے چکر مگے وہیں چورہ ہاں ڈھونڈے مل گا مجھل کا سلام کین کہیں حافظ ہمارے اببہ کے انتکالے ہوئے گا قبر پر کنان پڑھے کے پڑھ دے ہو کہیں ہاں ہاں بھائی جی کہیں پیسہ تو بتائیس بھائی کہ کھانا کبھلا چھت سو روپیا مہینے لے بے کہیں چلو لے گے کہ وہ کا قرآن دے دین وہ کبر پر بیٹھ گا اب وہ سوچے کہ نہ ہم پڑھے نہ بڑکاؤں پڑھے تو جب ان بڑکاؤں کہیں وہاں ہے ہم ہو کہیں بے تو جب بڑکوگ دیکھے اس کی بڑکوہ کہا تو یا اللہ ہم کچھ نئے جانے تے یا اللہ ہم کچھ نئے جانے تے تو منجھلکہ کہا لاغ یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم اب جب سنجھلکہ سنیس کی یا دونوں نوکریب آئے گے تو وہاں کرتا پیجاما ٹوپیو بھی لگا ایک پہنچا یک دن چوراہب بادشاہ کے لڑکے سوچن کی اگر ایک ہافی جاؤڑ لے تو اور بڑی ہمارے اپنے سباب نہیں ہیں بادشاہ کے دولت کی کمی دوڑو رہا ہے انہوں کے چوراہب ڈھوڑے تو مل گا سنجھلکہ تو سلام اللہ ہم کہیں کہ نافی جی ہمارے ابباد ختم ہوئے گے قبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو کہیں ہاں ہو جی لے گئے آئے وہی تن کھا وہی کھانا وہی لباس لے گئے آئے وہ قرآن تیزن بیٹھائے دیں تو وہ سوچیں اس کی نہ بڑکوا پڑھے نہ مجھلکہ پڑھے تو جو ان دونوں کہیں ہیں وہی امموں کہیں پڑھے تو جب سنی سواغ کی بڑکوا کہا تو یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے گئے ہم انجھلکہ کہا تو یا اللہ جیسے ہوئے اسے ہیں تو سنجھلکہ کہا ہے یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک facto نہیں بھی یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی یہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی کہ پڑھاوے eventual بیٹھا کہا ہے قرآن اور وہ وہ کہا تھے کہ کب تک نہیں بھی ماملہ لیکن اپ روزی روٹیک چکر بیٹھے بیچارے ہی بکھتے ہیں باشا کے لڑکے سوچن کہ ایک حافظ اور مل جا تو چاروں کو نہ پڑھتے تو ہمارے بابا جلدی بکھ سے دی ہے جائیتی تو چوتھے حافظ کے چکر ماں پہنچ گئے وہاں چھوٹکابا بچا رہا ہے تو وہاں آئے گا تیار ہوگے چو رہا ہاں پر ابھی دن گئے پوچھیں دیکھیں تو کہیں حافظ ہمارے اببا کے انتقال ہوئے گا کبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے کہیں ہاں ہو جی ہے تو وہاں کا بلائلہ ہے وہ سوچ اس کی ہمارو تینو بھائی باب پڑھے نہیں ہے تو جو انہوں کہیں ہیں بھائی ہے جب وہاں پہنچا تو وہاں کا قرآن دیہن بیٹھا قبر پر وہ لوگ چلے آئے قرآن دیکھتے تو وہ جب سنی اس کی دیکھی کہات کاں ہی کہاں پڑھتے ہوئے ہیں مو پڑھی تو سنی جب بڑکوا کہا تو یا اللہ ہم کچھ نہیں جانیتے ہم مجھلکا کہی سی یا اللہ جیسے ہو ایسے ہیں تو سنی جل کا کہا تو یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی تو چھوٹکوا کا حالہ جب تک نبھی تب تک خواب جب پول کھلی تب گھر کھا جاب جب تک نبھی تب تک خواب جب پول کھلی تب گھر کھا جاب ایسے ایسے دجال ہیں دنیا میں یہاں کہ بیٹھائے گے قرآن پڑھے کھاتی رو بکت کھا ہے بیٹھے بتاؤ تو آج صریف داڑھی رکھا لینے سے کرتہ پیجامہ ٹوپی پہن لینے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتا جب کسی کو دیکھو تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ عالم ہے گی نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے عالموں کی برہی نہ کرو کھلی کچھے میں یہ عالم ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور اگر عالم بھی وہ پھر بھی غلط کرے تو یہ بھی سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت میں دو طرح کہ عالم ہوں گے ایک نیک عالم ایک برے عالم جس کو بتائے گی عالم خیر عالم سو بہرحال دین چلنا ہے عالموں سے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی لیٹا تھا تو ایک خون آیا تھا بہیڑی سے تو کہہ رہے تھے مولانا صاحب لکھیم پر میں سیتا پر میں تو بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے وہاں ہم نے کہا اندھیرہ کیوں نہ ہو لکھیم پر میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے نہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں فضیلت تک کے تعلیم ہوتی ہے سیتا پر میں بھی کوئی سا مدرسہ نہیں ہے جہاں مدرسے نہیں ہوں گے بڑے بڑے عالمیت کی تعلیم نہیں ہوگی جہاں پر جہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہوگا وہاں تو اندھیرہ ہوگا ہی تو میں نے ان سے کہا الحمدللہ اب لوگ ہو رہے ہیں قاضی پور میں حضرت مفتی فیاد صاحب قبلہ حضرت مولانا صحیح صاحب اور بھی لوگ یہ لوگ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا تو ماشاءاللہ قاضی پور میں کافی صدھار پیدا ہوئی اور ایک ہے تو اپنی جماعت کے اتنے بڑے عالم کہ کم سے کم آپ کسی معاملے میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں اس لئے لوگوں جتنا ان کی قدر کرو کم ہے محبت کرو ان کی عزت کرو ان کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا قرآن کے ایک آیت میں نے پڑھی ہے یاد رکھو سب سے بڑی دولت مسلمان کے لئے عشق رسول ہے اس کے بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ بہت بڑا ہوا تھا ہو سکتا ہے ہم اس وقت پڑھ بھی نہ رہیں اور تب بھی بات بتا رہیں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس اسٹیج پر دو بزرگ تشریف لے گئے تھے ایک عالی حضرت کے صاحب زادے حضور مفتی آزم ہند علی رامہ اور دوسرے حاسمی میاں صاحب کے اپا حضور مہدی سے آدمی ہند دونوں اسٹیج پر پہنچے آدوی پیر کا پلائے لو تو یہ ہر مگمائے بیٹھ رہے کیا ہر مگمائے بیٹھ رہے اگر ایک آئے جی پہلے دوسر کا بات مہائے تو سب اٹھئے ہیں لیکن وہ پہلے والا نہ اٹھئے تاکہ لوگ جانے کہ ہاں ایک مرتبہ بڑا ہے عزت دینے سے عزت ملتی ہے لیکن دونوں لوگ اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے مسافہ ملائے اور مسافہ ملانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما تو مہدیس آدم کے مریض ساتھ میں تھے مہدیس آدم کے مریضوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یاد رکھو آج کل کچھ مریض دلال ہوتے ہیں پیٹھ کے مریض نہیں ہوتے دلال ہی کرتا مہدیس آدم کے مریضوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پتھان ہیں انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو صحیح کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہئے لیکن آپ سید ہو کر پتھان کا ہاتھ چوم رہے ہیں تو محدث آدم ہند نے فرمایا تھا سنو انہوں نے میرا ہاتھ چومہ ہے سید ہونے کی وجہ سے اور میں نے ان کا ہاتھ چومہ ہے آشٹے رسول ہونے کی وجہ سے کہ جو اس کے رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو دنیا میں نصیب ہوئی شاید وہ کسی خانقہ سے اور نہیں مل پائی علیہ حضرت کا عشق علیہ حضرت کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سرکار نے ایسا مانا عالی حضرت نے سرکار کو کہ آپ لوگ بڑے بڑے جلسوں گئے ہو اور آپ کے ہاں جلسے بڑے بڑے ہوئے ہیں آج شائر لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں بچے بولو نا بہرے لائے بات نہ کرو یار آپ اس میں تھوڑی دیر سن لو محبت سے بڑے بڑے جلسے ہوتے تو اس میں شائر لوگ جب آتے ہیں تو کمیٹی والوں کا نام پوچھتے ہیں پھر شیر میں لکھتے ہیں پھر ان کے نام کا شیر پڑھتے ہیں بولو ایسا ہے کی نہیں کہا ہے تاکہ روپیہ ملے اب آلہ حضرت کی زندگی دیکھو نانپارہ کا راجہ سعادت بریلی کہنے لگا مولانا احمد رضا آپ بڑی اچھی اچھی ناتھ لکھتے ہو میرے بارے میں بھی لکھ دو تو موہ مانگا انام تم کو دیں گے موہ مانگا انام تم کو دیں گے تو آلہ حضرت نے کیا لکھا تھا سرکار کی شان میں ایک ناتھ لکھی تھی وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں اور اس ناتھ کے آخر میں لکھا تھا آلہ حضرت نے کہا لکھا تھا کرے مد اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا رضا دولت والوں کی تعریف کرے مد اہلِ دول دولت والوں کی تعریف گھرے مد اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پہ رہے نا نہیں میرا دین پہ رہے نا میرا دین پہ رہے نا نہیں نان پہ رہے نا نہیں نان پہ رہے نا کے مانے آتے ہیں کیا نان مانے روٹی پہ رہا مانے ٹکڑا نان پہ رہے نا نہیں یعنی میرا دین رہے نا نہیں کہ جو دے دے میں اس کی تعریف کروں گا تو اپنے نبی کی تعریف کروں گا موسیقی